کئی بار مات کو چکمہ دینے والی خوش قسمت ترین خاتون تین بحری حادثات کا سامنا کیا ٹائٹینک پر بھی سوار تھے ہر بار بچ نکلیں نا قابل یقین سچی کہانی دنیا کے بحری جہازوں کی تاریخ کا ایک مشہور ترین اور بڑا حادثہ اس وقت پہ شاید جب پندرہ اپریل انیس سو بارہ کو ٹائٹینک ایک برفانی تودے یا آئیس برگ سے ٹکرا کر نیو فاؤن لینڈ کے ساحل کے قریب ٹوکیا اس عہد میں دنیا کے سب سے بڑے اور پرتائیوش جہاز میں ڈیڑھ ہزار سے زائد بدقسمت افراد سوار تھے جو کہ جان سے ہاتھ دو بیٹھے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاز میں خوش قسمت خاتون بھی سوار تھے جو زندہ بچ گئیں ویسے اس خوفناک حادثے میں کچھ سیگر افراد بھی بچ نکلے تھے مگر وائلٹ جیسو اپنامی خاتون کو بیق وقت دنیا کی خوش قسمت اور بدقسمت خاتون قرار دیا گیا کیونکہ اس خاتون کو زندگی میں تین بیری حادثات کا سامنا ہوا اور خوش قسمتی سے وہ ہر بار بچنے میں کامیاب رہی ہیں یہی نہیں یہ خاتون زندگی کے آغاز میں بھی موت کے موں میں پہنچ کر واپس لوٹنے میں کامیاب رہی تھی ایک ریپورٹ میں اس خاتون کی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی بیان کی گئی ہے اٹھاران سو ستاسی میرے جنٹائر میں پیدا ہونے والی وائلٹ بچپن میں تپیدی کی شکار ہو گئیں اور ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بچی چند ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گی تاہم وہ کرشماتی طور پر سہتیاب ہو گئیں سولہ سال کی عمر میں والد کے انتخال کے بعد وائلٹ اپنے خاندان کے حمرہ برطانیہ منتقل ہو گئیں تئیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنی والدہ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے بہری میزبان بننے کا فیصلہ کیا ان کے کیریئر کا آغاز رویل میل لائن کے ایک جہاز کے بہری میزبان کے طور پر ہوا بعد ازاں وہ وائلٹ سٹار لائن نامی کپنی کے پورتائیوش جہاز آر ایم ایس آلمپکس کے لیے منتخب ہو گئیں جو انیس سو گیارہ میں سفر پر روانہ ہوا جب وہ ستمبر انیس سو گیارہ کو جہاز کے پہلے سفر پر روانہ ہو رہی تھی تو ان کے اندر خوف موجود تھا کیونکہ موسم خراب تھا مگر وہ اس پر قابو پانے میں کامیاب رہی ہیں ان کے پہلے سفر کے دوران بی آر ایم ایس آلمپکس ایک دوسرے جہاز ہاک سے ٹکرا گیا مگر خوش فسمتی سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا اور دونوں ہی جہاز باحفاظت بندرگاہ پہنچنے میں کامیاب رہے آلمپکس کے حادثے کے بعد وائلٹ کسی نئے جہاز کا حصہ بننے کے حوالے سے فرجوش نہیں تھی مگر ساتھیوں کی حوصلہ افزائی پر وہ ٹائٹینک پر سوار ہو گئیں جس وقت ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرایا تو یہ خاتون اپنے کیون میں آرام کر رہی تھی جس کے بعد وہ باہر نکل کر ڈیک پر گئیں اور متعدد خواتین اور بچوں کو لائف ووٹس پر سوار ہونے میں مدد کی آخر میں وہ لائف ووٹس نمبر سولہ پر سوار ہوئیں اور ایک گمشدہ بچے کو اپنے ساتھ اٹھا لیا ہاتھ گھنٹے تک وہ سمندر کے وسط میں مدد کا انتظار کرتی رہی اور بچہ پورے وقت گود میں رہا دیگر افراد کی طرح انہیں بھی اگلے سو بچا لیا گیا ٹائٹینک کے حدثے کے چار سال بعد یعنی انیس سو سولہ میں وائلٹ بریٹش ریڈ کروس کی نرس کے طور پر ایم ایم ایچ ایس بریٹینکا پر سفر کر رہی تھی جو پہلے تو ایک مسافر جہاز تھا مگر جنگ عظیم اول کے دوران اسے اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا یہ جہاز بہی رہے ایجی ایم میں سفر کر رہا تھا جب یہ ایک جرمن یو بوٹ کی لگائی ہوئی بارودی سرنگ کا شکار ہو کر ٹوب گیا جب اچانک دھماکہ ہوا تو وائلٹ نے پانی میں چھلانگ لگا دی مگر اس دوران ان کے سر پر سور تار چھوٹ لگی جس سے کھوپڑی میں فریکچر ہوا اور بات کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی اس حادثے میں خوشخصمتی سے جہاز میں موجود ایک ہزار پینتس افرات کو بچا لیا گیا تھا اور تیس ہلاک ہوئے حیران کن بات یہ ہے کہ حادثات کا شکار ہونے والے یہ تینوں جہاز دو بحری جہازوں کے ڈوبنے اور جہاز کے سنگین حادثے کے باوجود وائلٹ نے اپنے ملازمت کو چھوڑا نہیں بلکہ وائلٹ سٹار لائن کے لیے مسید چند سال کام کیا اور پھر ایک اور شرپنگ کمپنی میں شمولیت اختیار کی انہوں نے اپنی زندگی کے 42 سال سمندر میں گزارے اور انہیں اکثر میس انسنگ کیبل بھی کہا جاتا تھا اور 1971 میں 83 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا